صحافی کی بنیاد پر مجھے رکنیت خانس کی رکنیت ملی ہے تو میں سوچا کہ پہلے اغبارات کے دفاتر کو جا کے اپنی فریٹرنیٹی کے لوگوں سے مل کے پھر اپنے جو بھی جیسا بھی آغاز ہوتا ہے پیس سپٹیمبر سے ایک تاریخ مقرر کر کے چل رہوں ہیں اس سے کہ بازہ اپتہ طور پر ایک سیاسی کریئر کا آغاز کروں گا تو اس سے پہلے سب سے ملنے کی ایک کوشش تھی جو یہاں یونین سے شروع کیا ہوں اب دوسرے اغبارات کے دفاتر کو بھی جاؤں گا وہاں کے ایڈیٹرن سے بھی ملنگا اور بس یہ آغاز یہاں سے آغاز کریں گے دس سال میں بہت سارے شکایتیں تھے جو حل نہیں ہوئے تھے یقیناً اب میں جیسا کہ ابھی کہا کہ صحافت کو ایک خیادت کا موقع ملا ہے تو پہلے اپنے جو مسائل ہیں اغبارات کے مسائل ہیں صحافیوں کے مسائل ہیں ایکنیٹیشن کارٹس کے مسائل ہیں ہاؤزنگ کی بات زمین کا آرازی کا مسئلہ ہے یا ہاؤزنگ کے معاملے میں تو ایسی یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ترخی کرے تو پوری سماج ترخی کرے تو اس عظم کے ساتھ میں نکلا ہوں اور انشاءاللہ تعالی کوشش یہ ہے کہ میں اپنے دورے چھ سال کے دور میں کہیں پر بھی کسی خصم کا امتیاز نہیں برتوں گا بلکہ وہی پالیسی پہ وہی جو سکھایا گیا ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے سکلیورزم کے پرچم کے نیچے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کروں گا نہیں ہیلتھ کارڈز ہیں یا ایکریٹیشن کارڈز کے ذریعے ہو یا اروگیا شریح کے ذریعے ہو جو بھی ہو مسائل تو بہت ہیں اور اس کو ایک کے بعد ایک ساتھ پورے جیتنا جیتنی یلی ہو سکتا اس کے حال کرنے کی کوشش کریں گا سب جیو کے پاس ایکریٹیشن کارڈ نہیں ہے وہ بھی ہے وہ مسئلہ بھی ہے ایسا ہے کہ بہت سارے ریکوارمنٹس اب نئے ڈال دیے گئے ہیں گورنمنٹ کے طرف سے یا انفرمیشن پبلک ریلیشن کے طرف کمیشنر کے طرف سے سب جیو اس میں یہ ہے جو ایس ای پی ایف بننے کا ہے جو منیموم سیلری کا ہے منیموم ایڈیوکیشن کا ریکوارمنٹ ڈال دیا گیا ہے 33% خواتین کی حصداری بتا رہے ہیں تو ایسے مسائل تو ہیں بہت سارے جس کو ہم کوشش کریں گے کہ جیسا جیتنی یلتی ہو سکتا اسے حال کرنے جیو تھوٹی نمکہ ریپورٹرز بہت پریشان اس پاملے میں نہیں نہیں ابھی سرینہ سریڈی صاحب سے بہت بات ہوئی تھی میری تو سرینہ سریڈی صاحب بولے کہ ابھی آج چکے نہیں ہیں ہیدرباد میں ورنہ آج ملاقات ان سے بھی ہو جاتی تھی مگر اب جتنی جلدی ہو سکتا ان سے ایک بار ملاقات کر کے یہ مسئلے کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں